آگے دونی ہی نظر آئے گی جنہوں نے اپنے گھر اور زندگی کے گلشنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجارتے دیکھا بنکٹیش دیبیدی بنسل نیوز ساتنا بالا گھرٹ کے ملاج کھڑ میں ایشیا کے نمبر ون تامر پریوچنا ہندوستان کوپا لیمیٹڈ کی استھاپنا کے سمیہ وستھاپت لوگوں سے پریوچنا نے کئی وعدے کیے تھے لیکن وہ وعدے ابھی تک پورے نہیں ہو پائے جس کو لے کر سیکڑوں لوگوں نے پریوچنا کے گیٹ پر دھرنا پردرشن کیا اور پھر پریوچنا پریشاسم کو گیاپن بھی سوپا ایچ سی ایل یعنی ہندوستان کوپا لیمیٹڈ جب بارہ گھاٹ کے ملاج کھڑ میں تامر یوچنا لے کر آیا تو علاقے کے لوگوں سے کئی وعدے کیے گئے تھے ایک نہیں کئی وعدے وہ وعدے جو آج بھی ادھور ہیں ایشیا کی نامی گرامی پریوچنا کے ستھاپنا کے دوران وستھاپتوں کو وعدے کے مطابق نوکری معافضہ دینے کی بات کہی گئی تھی لیکن تب سے لے کر آج تک حالات جس کے تس ہیں یہی وجہ ہے کہ ابو پیکشا کے شکار سیکڑوں لوگوں نے اپنی ماغوں کو لے کر پریوچنا پرشاسم کو گیاپن سوپا ہے ساری جنتہ ان سے پریشان ہو گئی ہے پرشاسم بلکل ایک دم اپنی بھرہ سائی پر اترا ہوا ہے کال یہ آج ہماری سمسیاؤں کا نیرہ کرن نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کے پرشاسم بھون کے نکاس دوار اور پربیس دوار پر آمرن انسن پر بیٹھ جائیں گے ساتھ ہی جتنے ہم پرباویت لوگ ہیں اسی درنا پردرسن میں آگامی ویدان سبا اور لوگ سبا چناؤں کا بائشکار کریں گے پریوچنا کے ادھکاریوں سے لے کر کرمچاریوں تک کسی کے کانوں میں جو تک نہیں رنگ رہی ہے جب ان سے اس بارے میں بات کی گئی تو ان کا جواب کچھ یوں تھا اپنی ماغوں کو لے کر گیاپندے نے پہنچے ان سبھی لوگوں کا انتظار ہے کہ پریوچنا اپنا وائدہ پورا کرے گی لیکن پریوچنا اپنے وائدے کو عمل میں کب تک لاتی ہے یہ کہنا جلدبازی ہوگی اور خبروں میں آگے بڑھیں گے ستنا کے برودہ تھانا شیطر کے جھیریہ نرسری میں پولیس اور ڈکیٹوں میں جمکن مٹبھیڑ ہوئی اس مٹبھیڑ میں راجہ سنگھ سمیت چار ڈکیٹ مارے گئے ڈکیٹوں کے مارے جانے کے بعد بڑی کامیابی پولیس کو حاصل ہوئی ہے کچھ دن پہلے اس ڈکیٹ گیروں نے جھیریہ گاؤں کے ویریندر ساہو نام کے ویہ پاری کا پرنکر قریب دس لاکھ روپے کی فیروتی کی مانگ کی تھی جس کے بعد پولیس نے جنگل میں ڈکیٹوں کی تلاش شروع کی اور آج صبح پولیس اور ڈکیٹوں کے بیچ میں مٹبھیڑ ہوئی جس میں گروہ کے چار سدس سے مارے گئے جبکہ تین ڈکیٹ بھاگنے میں سفل ہو گئے سرجن کے دوران پولیس نے اگوا کیے ویہ پاریوں کو ڈاکو کے چنگل سے چھڑا لیا وہی اس مٹبھیڑ میں کچھ جوانوں کے گھائل ہونے کی بھی سوچنا ہے ویہنکٹیش دویویدی ہمارے سا واداتہ زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویہنکٹیش ستنا پولیس کے ہاتھ ایک بڑی کامیابی لگی ہے آپ سے جانا چاہیں گے کیا تھا پورا گھٹنا کرام لیکن میں نے بتا دو کہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس طرح ہی انچن میں ڈکیٹوں کا ہمیشہ ہی آتنگر آیا ہے ابھی دو تین مہینے پہلے سندر ڈکیٹ مارا گیا جس کو پر تین لاکھا انہام تھا اور اس کے بعد سے ترائی میں تافی کو سانتے ہیں لیکن ایک جون کو زرسائی ویرین ساؤں کے آپناڑ کے بعد پھر تھے یہ ڈکیٹوں کی سرگرمیاں بڑھیں اور پولیس میں بھی پورے جنگل میں سرچنگ لگا دی سرچنگ کے دوران آج سوہ پانچ بجے یہ پولیس کی جھلیا نرسلی کے بعد مردیڑ ہو گئی اور اس مردیڑ میں قریب پچیس سے تیس منٹ تار فائرنگ ہی دونوں طرف سے چالیس سے بچاو سراؤن فائرنگ ہی ڈکیٹوں نے برامر فائرنگ کی اس میں راجہ گروہ جو کی نیا گروہ تھا راجہ سنگھ گروہ جو یو پی کے رہنے والا ہے اس کے صحیح چار ڈکیٹ مارے گئے ہیں بیانکٹیش جیسا کہ بتایا گیا کہ چار ڈکیٹوں کو مار گرائے گیا ان کے جو اور دوسرے ڈکیٹ ساتھی تھے وہ بھاگنے میں سفل ہوئے ان کے بارے میں کیا کچھ پتہ چل پائی اور جو مارے گئے ہیں ان کی شناتھ ہو پائی ابھی سب کی دیکھیں میں بتا دوں کہ جو ڈکیٹ مارے گئے ہیں ان کے اوپر ایم پی اور یو پی میں پندرہ پندرہ لاکھ کا انام گوشت تھا اور تین ڈکیٹ جن کے بارے میں جو قیاس لگا رہی ہے تین ڈکیٹ جو کی یو پی کے ہی رہنے والے ہیں یہ بھی ساتھ میں تھے اور ان کے بھاڑی جانے کی سوچنا مل رہی ہے اس میں مہاتکورت سوالتا سے پولیس کو ملی ہے نیرا بتا دوں میں آپ کو کہ ایک ویرین ساؤ جس کا کی ایک جون کو جھریہ کے پاس سے کلورہ گاؤں کے پاس سے اپاہر ہوا تھا اور ان کے پرجنوں سے دس لاکھ کی پولیس تبی سے جنگل میں سکھن کرچنگ میں تھی بلکل وینکٹیش ایک بڑی سفرتہ ستنا پولیس کے ہاتھ لگی تمام جانکاری کے لیے بلکل وینکٹیش آپ کا دھنیوار اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں تنا ہی